لڑائی کا سب سے برا اثر آپ کی اولاد پر پڑھنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی گھیتے ہیں وہ بھی چھاندی کے بعد لڑے گا کیوں نہیں لڑوں میرا باپ لڑتا تھا اچھا آپ کی بیٹی ہے تو وہ چھاندی کے بعد شور سے لڑے گی وہ کیوں نہیں لڑوں میری ماں لڑتی تھی اس کی تربیتی پھر اسی طرح ہوئی ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی آپ کو میان بیوی کے درمیان نہ خوشگوار ماحول بن چکا ہے اگر آپ کو بات کرنیے تو کمرے کے اندر چلے جائیں بچوں کے سامنے نہ کریں میں اسپیشلی میرے اسلامی بھائیوں سے ریکوش کر رہا ہوں کبھی بھی اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو نہ ضریر کیجئے نہ ماریے کیونکہ آپ کی اولاد کی ہمدردی آپ سے کم اس کی ماں سے زیادہ یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس کے دل میں آپ کے لئے بغض و نفرت پیدا ہوگی وہ کہے گا میرا باپ ظالم ہے کہ میری ماں کو مارتا گئے مرد کا ویسے عورت پر ہاتھ اٹھانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا مرد اپنی اقل اپنی ذہانت اپنی فراست اپنی دور اندیشی اپنے برداشت اپنے بردباری کے ساتھ اپنا گھر چلاتا ہے اگر بیوی غلط بات کہہ دیتی ہے تو اب چھپ ہو جائیں میں نے گھر کے بچنے میں خاموشی کو ماسٹر کی سمجھائے جو مرد چھپ ہو جائے اس کا گھر بچ جاتا ہے حتیٰ کہ جو عورت چھپ ہو جائے اس کا گھر بچ جاتا ہے عورت تو غصہ آئے تو مرد خاموش ہو جائے اگر دونوں چیخیں گے نا تو جب پتر سے پتر ٹکر آتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے تقریباً طلاق ہے جو آپ کو ملیں گی وہ غصے میں ملیں گے یا شک پر ملیں گی کہ مرد اپنی بیوی پر شک کرتا ہے جبکہ شک کی گنجائش نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ لڑیں اس طرح نہیں ہوئی ہے نہ لڑیں کریز نہیں نکلی ہے نہ لڑیں کھانا پروپر نہیں بنا نہ لڑیں یہ لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں نکاح نامے میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ آپ کو تھنڈے پر تھنڈا اور گرم پر گرم دے گی یہ سب اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اور اس کا کام ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے میں اس کا انکار نہیں کرتا ایک بات دہن میں بٹھا کر رکھیں آپ نکاح کر کے بیوی لائیں کانٹریک کر کے ماسی نہیں لائیں